ناظرین السلام علیکم ہائے حلوہ داب آپ سب کا خیر مقدم ہے سواغت ہے بیگم پیٹ حدرابید کے ائرپورٹ پر جو قدیم ائرپورٹ ہے اور ساتھ میں اے جے چانل بھی آپ کو خیر مقدم کرتا ہے کیونکہ آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں حدرابید میں منقض ہوئے ائر شو کے مطالق جو آج شان مکمل ہوا اختتام پذیر ہوا صبح سے ہی لوگ آ رہے تھے دیکھنے کی غصے اور ہم نے بھی اس کا رک گیا اس کی دو وجہات تھی ایک تو ہم دیکھیں اور اپنے ناظرین کو بھی بتائیں کہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم بروقت پہنچے تو ناظرین ہم پہنچ گئے قدیم ائرپورٹ حدرابید بیگم پیٹ میں واقع ہے اور یہاں پر مختلف قسم کے پلینز رکھے ہوئے تھے بوینگ ائر بس ملیٹری پلین ہلیکوپٹر اور الگ الگ انداز کے ہوائی جہاز بھی یہاں پر موجود تھے دیکھ سکتے ہیں آپ الگ الگ رنگوں میں الگ الگ ڈیزائن میں اور مختلف ممالک کے پلینز بھی یہاں پر موجود تھے کیونکہ یہ شہری ہوابازی مرکزی حکومت سنٹل گورنمنٹ اف انڈیا کی طرف سے یہ مناقض کیا گیا ائر شو اس میں مختلف ممالک کا اشتراک تھا مختلف ہندوستان کے سٹیٹس کا بھی اشتراک تھا تب ہی تو الگ الگ جگہوں سے جہاز آئے ہلیکوپٹر آئے اور دیکھنے کی غصے حدرابید کی عوام یہاں پر امٹ پڑی تھی اور ایک جمع غفیر جمع ہو گیا تھا اور اس کا قریدی ٹکٹ جو یہاں جانے کا تھا وہ تقریباً چھے سا روپے تھا لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی اگر آپ اندر جا کر بنفس نفیز اگر جہاز کا مشاہدہ کرنا چاہیں اور ابزرویشن کرنا چاہیں تو پھر اس کے فیس الگ ہوگی تو بہرحال ہم نے خود دیکھنے اور اپنے ناظرین یعنی اپنے بھائی بہنوں کو بتانے کے لیے یہ اندر جانے کا بھی ہم نے داخلہ ٹکٹ لیا اور اندر پہنچ گئے اور خریب سے مشاہدہ کیا تو دیکھ سکتے ہیں الگ الگ ڈیزائن میں ہیں یہ سب ہیلیکاپٹر اور ہلائی جہاز ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہیلیکاپٹر کا نام لیتی ہیلیکاپٹر کا داکر آج کل تو کرکٹ میں بھی ہو گیا کیونکہ ہمارے سابق قبطان مہندر سنگھ دھونی ہیلیکاپٹر شاٹ مارتے ہیں کرکٹ میں گھوم کر جس طرح ہیلیکاپٹر اگتا ہے اس طرح مارتے ہیں اور یہاں پر چھوٹے بچے بڑھائی ہر عمر کے لوگ یہاں پر موجود تھے اور یہاں پر دیکھنے کے لیے سبھی ایک طرح سے انشیس تھے بیچن تھے یہ دیکھئے ائر بس دو ائر فرانس کی ہے یعنی فرانس کی طرف سے اسے لائے گیا تھا انہوں نے اپنے کانٹیبیشن کی صورت میں اشترک کی صورت میں یہاں پر آ کر اپنی پرواز بھرنے کا مظاہرہ کیا یعنی لوگوں کو بتانا مقصد یہ تھا کہ بھئی یہ پلین کس طرح اڑتے ہیں اور کیسے قلابازیاں کھلاتے ہیں اور لوگوں کو کس طرح کش کرتے ہیں دیکھیں یہ تین ہیلیکاپٹر مغربی جانب سے اڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور تینوں کا ڈسپلن دیکھیں ایک ساتھ اڑ رہے ہیں مساوی فاصلے کے ساتھ اس کے پاس سے نکلتا دھوائیں اس بات کو بتاتا ہے کہ ایک خطے مستقیم یا سیدھی لکیر ایک ساتھ جاتی ہوئی دونوں میں فاصلہ برابر ہے یہ ان کی مہارت ہے اور چلانے والے پائلٹ کی سکلفل کلیننگ کا متیجہ ہے اور ایک اور ہوئی جہاز بڑا پلین بھی یہاں پر موجود ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہیلیکاپٹر کے اس طرح فضاء میں تحلیل ہو گیا ہے اور یہ اڑ رہا ہے بڑا ایروپلین اور یہ تھوڑا سا رنوے پر دول رہا ہے کیونکہ ہم رانوے کے برکل خریب پہنچ گئے اور یہ تین ہیلیکاپٹر اس میں ایک آگے بڑھ گیا دونوں تھوڑا پیشے ہو گئے یعنی یہ بھی ایک ڈیزائن بناتے ہوئے اڑتے ہوئے الگ الگ انداز میں الگ الگ سنت میں الگ الگ طرز پہ الگ الگ انوکھے سٹائل سے اگر ہم یہ دیکھیں تو یقیناً لگتا ہے کہ بھئی کھیل کوچ زمین پر ہی نہیں بلکہ آسمان میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس کا مظاہرہ بیگم پیٹ ہیدراباد کے ائرپورٹ پر لوگ مشاہدہ کر رہے تھے قریب سے کیونکہ ناظرین جب اگر پلین میں جانا ہو تو چیکنگ کے نام سے اور پھر انسپیکٹنگ کے نام سے لوگوں کو دور رکھا جاتا ہے جو سفر کرتے ہیں وہی جا سکتے ہیں لیکن آج تو سب قریب چلے گئے تھے پھر بھی احتیاط بڑھتے ہو لوگوں کو فاصلہ رکھتے ہوئے دور رکھا گیا لیکن بلکل پانس سے دیکھ رہے تھے ان ہیلیکاپٹوں کی قلعہ بازیوں کو دیکھئے یہ اب بلکل مڑ کر پھر نیچے آ رہے ہیں اور ایک ہیلیکاپٹر تھوڑا پیچھے سے آ رہا ہے جو بنا رہے ہیں ڈیزائن اور جو بنا رہے ہیں ایک خوبصورت مجموعہ الگ ہو کر ایک ہوئے ایک ہو کر انیک ہوئے لیکن تینوں بھی بلکل نہیں کیونکہ ناظرین پائلٹ جب بھی کئی مسافروں کو لے کر اڑتا ہے تو وہ بحفاظت لوگوں کو اپنی منزل تک پہنچاتا ہے احساس آپ سے وہ واقعی نیک ہے اور وہ ایک ہے جو تمام مسافروں کی جانعمال کی حفاظت کرتا ہے اور یہ دیکھیں ڈرگنال انداز میں گھنگتے ہوئے اور یہ ہیلیکاپٹر دیکھیں آپ بلکل لال رنکہ ہے سرخ رنکہ ہے کیونکہ یہاں پر الگ الگ ہیلیکاپٹر تھے الگ الگ جہاز تھے ملٹری کے تھے مسافرین کے تھے پسنجرز کے تھے اور یہ دیکھیں تیرنگے میں لہراتا ہوا وی ٹی کے ایم آر جو ہیلیکنہ ہندوستان ایرونٹکس لیمیٹڈ کا بنایا ہوا اور اس کے برانچ ہیدر آباد میں بھی ہے اور ہیڈ آفیس ہے کرناٹک میں تو یہ عملہ دیکھیں معایمہ کرتے ہیں انہیں سے پہلے کس طرح اس کے جانچ پردال کی جائے اور کس طرح اسے وان اپ کیا جائے تو ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایروپلین یا ہوا ہی جہاز انگے سے پہلے وان اپ ہوتا ہے گرم ہوتا ہے بہت دیر تک اس کے بعد یہ جب یہ فضاء میں اڑتا ہے تو بس کئی گھنٹوں تک اڑتا ہے اور جا کر اپنی منزل پر ہی رکھتا ہے یہ دیکھیں عملہ دیکھتے ہوئے چیک کرتے ہوئے اور یہ اندرونی آپ دیکھ سکتے ہیں ہلیکاپٹر کا جو بلو کلر کا ہے یا پھر نیلے رنگ کا ہے اور سبھی لوگ اس کی تصویر کشی کرتے ہوئے اور اس کو کامرے میں قید کرتے ہوئے یا پھر اپنے موبائل فور میں قید کرتے ہوئے یہ ہے دیکھیں ملٹری کا جہاز تو ناظرین کہنے کا مطلب ہر قسم کا جہاز اپنے اپنی بناوٹ اور اپنے اپنی خوشنمائی کو ظاہر کرتے ہوئے یہ دیکھیں بلکل سفاید اجلا وائٹ ہیلیکاپٹر تو ناظرین اس طرح یہاں پر نہ صرف کرتب بتایا گیا بلکہ ڈسپلی میں رکھ کر جہازوں کو بھی بتایا گیا کہ وہ کس طرح کے ہیں اور بازو ایک ایگزیبیشن بھی منقض ہوئی جس میں الگ الگ انداز سے مختلف جہازوں کے کالپرزے ان کے پارٹس اور ان کی دی جانے والی قدمات سرویسز کو بھی اچھے انداز میں سمجھایا گیا اور یہ ہیلیکاپٹر اپنا کرتب اور تماشا دکھاتے ہوئے ان لوگوں کو محضوظ کر رہے ہیں انٹرٹین کر رہے ہیں اور دیکھیں ناظرین پھر انہوں نے اپنا روح بدلا اور اُٹے پرواز کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہنے کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو محضوظ کرنا محضوظ انٹرٹینمنڈ دلانا ان کا اپنا کام بن گیا ہے اور یہ دیکھیں بڑا جہاز رنوے سے دورتا ہوا اور یہ دیکھیں میں نے جو ایگزیبیشن کی بات کی اس میں مختلف اسٹالز لگے تھے مختلف قسم کے ہیلیکاپٹر مختلف قسم کے پلین اور ان کی تفصیلات اور ایک جال یا نیٹورک کس طرح ہے ہندوستان میں شہری ہوا بازی کا یہ بتایا گیا اس میں مختلف ریاستوں کا اشتراک ان کا کانٹیبوشن بھی بتایا گیا اور ایک ٹوریزم کا اسٹال بھی تھا یعنی سیاحتی مقامہ تو جانے کی غص سے آپ پلین سے بھی جا سکتے ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ٹوریزم کا اسٹال بھی موجود تھا اور مختلف پلین کے بھی الگ الگ اسٹال موجود تھے یہ ہے دیکھیں فنسنگ جہاں پر لوگ رکھ کر مشاہدہ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں آسمان جو کچھ کہہ رہا ہے کہ آج اس پر کچھ کرتب اور نشانے کے ساتھ اڑنے کی تربیت ہونے والی ہے جہازوں کی ہیلیکپٹر کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلین بلکل قامیوش ہے لیکن جب یہ اڑان بھرتا ہے تو پھر سب انگوشت بدندہ ہو جاتے ہیں اور مہرعیل اخول پھر حیرت میں مقتلا ہوتے ہیں یہ ہے دیکھیں بوئنگ جو سب سے بڑی ہوتی ہے اس میں سیٹنگ کپاسٹی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے لوگ زیادہ بیٹھ سکتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہاں پر ہر قسم کے جہازوں کو رکھا گیا اور یہ ایشیا کا سب سے بڑا ایر شو تھا جو حیدرباد بیگمپیٹ کے علاقے میں قدیم ایرپورٹ میں انہیں قائد اس کا عمل میں آیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا بڑا رنوے ہے کتنا بڑا ایرپورٹ ہے اب یہاں پر صرف ڈومیسٹک فلائٹس چلتی ہیں کیونکہ راجیو گوندی انٹرنیشنل ایرپورٹ جو شم شاہباد نے بنا ہے بننے کے بعد سے بیناللہ خواہ پروازیں انٹرنیشنل فلائٹس وہیں سے جاتی ہیں اور اس کو نمائش کے لیے وینو بنایا گیا مقام بنایا گیا اور یہ تمام قسم کے فسیلیٹیز سے بلکل لائز ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کتنا بڑا علاقہ ہے کتنا بڑا رغبہ ہے تحد نظر دیکھیں تو بس ایک زمین ہی نگر آتی ہے گرانڈ نگر آتا ہے کیونکہ جہاز انے کے لیے کافی طویل رنوے کی ضرورت پڑتی ہے جس طرح ٹرین آنے کے لیے پلیٹ فرم بنایا جاتا ہے یہ دیکھئے وہ رہا ہے جہال ایرپس ہوا میں لہراتا ہوا اور اوپر چلا گیا ہے تو ناظرین یہ جہاز بھی اڑ رہا ہے ڈائیگونل پھر واپس آتا ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ جہازوں کی جو کرتب بازی اور قلعہ بازی بتائی گئی یہ کوشش تھی اے جے چینل کی تو ناظرین ہم آپ سے گزارش کرتی ہیں جو لوگ پہلی بار اے جے چینل دیکھ رہے ہیں اور جو اے ائر شو دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ہاں بیل یعنی گھنٹی کے بٹن کو دبائیں